السلام علیکم پاکستان this is Malia Hashmi you're watching my YouTube channel ناظرین آج ہم دو important چیزوں پر بات کریں گے ایک تو پاکستان کا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو جسے کہتے ہیں توتی بولنا پاکستان کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجنے لگا ہے شکر الحمدللہ وہ تمام pseudo intellectual liberals جو پاکستان کو بڑے lectures دیتے تھے کہ جی democracy summit آپ نے امریکہ کا turning کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے کہ آپ کو کوئی پوچھے کہ نہیں امریکہ کو خوش کرنے کے آپ نے ایک بڑی golden opportunity گوا دی سو ان سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 19 دسمبر 2021 کو پاکستان انشاءاللہ 1985 1985 کے بعد سے لے کر اب 36 سال بعد پہلی مرتبہ ایک ایسی بڑی conference chair کرنے جا رہا ہے ایک ایسا بڑا ہم انشاءاللہ session chair کریں گے جس میں دنیا بھر سے 22 foreign ministers 22 ممالک کے وزراء خارجہ آئیں گے یہاں پہ پاکستان میں اور پاکستان افغانستان کی چونکہ یہ basically economic aid جو افغانستان کو کیسے provide کی جائے گی economic stability افغانستان میں کیسے آ سکتی اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اپنا کیا رول play کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا سے کیا expect کرتا ہے خاص طور پر جو ہمارے region پہ اثر انداز ہونے والے ممالک ہیں ان سے ہم کیا expect کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی help کریں اس چیز کو ensure کرنے میں کہ افغانستان میں economic stability آئے کیونکہ ظاہر ہے economic stability in افغانستان means economic stability and sustainability in پاکستان انشاءاللہ سو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا ایک humanitarian concern بھی ہے لیکن apart from that humanitarian concern ہمارا اپنا vested interest بھی اس میں شامل ہے کہ اس کو I don't think we should call it vested interest we should call it our regional interest یہ ہمارا regional economic interest بی سی میں پہشید آئے سو تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے اپی ایس کے حوالے سے کچھ میں بات کرنا چاہوں گی 16 دسمبر 2014 کو جو دل خراش واقعہ ہوا تب سے لے کر آج 16 دسمبر 2021 سات سال گزر گئے اس تکلیف دے دل خراش واقعے کو لیکن جن جن کے پیارے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے لئے وہی گھڑی ہوتی ہے دنیا کے لئے وہ پہلی برسی دوسری برسی چوتھی برسی آتی ہے دنیا کے لئے ہفتے مہینے سال گزرتے چلے جاتے ہیں جس کا جاتا ہے اس کے لئے وہی گھڑی ہوتی ہے سیملیرلی پاکستانی قوم کے لئے وہی گھڑی ٹھہر گئی وہ گھڑی ساکن ہو گئی جب 16 دسمبر 2014 کو جس درندگی کے ساتھ جس وحشیانہ انداز میں پاکستان کے معصوم بولے بھالے بچوں کو سکول کے عملے کو جس طرح سے دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ان کو شہید کیا گیا 51 ٹوٹل وہ لوگ تھے جو کہ اس دہشتگردی کی جنگ میں شہید ہوئے لیکن یہ جو خاص اٹیک ہی ہوا تھا ویسے تو دہشتگردی کی جنگ میں ہم نے کہا جاتا ہے سی ازار سے زائد لیکن کم از کم بھی ڈیرھ دو لاکھ سے زیادہ یہ جانوں کا نقصان ہے اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں انڈر سٹیٹ کر رہی ہوں سو پاکستان has come a long long way since 2007 جب آپ کو یاد ہوگا کہ قبائلی علاقوں میں ریاست کی کوئی ریٹ ہی نہیں مانی جاتی تھی ریاست کی کوئی عملداری تسلیم ہی نہیں کی جاتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ پانز وہ گھٹیاں مہرے جو پاکستان کے خلاف کبھی استعمال کی جاتے تھے آج وہ پاکستان کے حق میں بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالی اس طرح پھر انسان کے کام بناتا ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہو ہماری فوج کی نیت صاف تھی عمران خان کی نیت صاف ہے تو دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہوتے ہوتے ایسی صورتحال ڈیبلف ہونے لگ گئی ہے تقریباً ہو چکی ہے ریجن میں کہ جو آج سے بہت سال پہلے ہو سکتی تھی اگر ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بندے کے پوتروں کی طرح کوئی سنسیریٹی کا مظاہرہ کرتی اور پاکستان کے انٹرس کو ٹیک کرنے کی کوشش کرتی نہ کہ اپنی جو تھا نا کہ ہیرٹ سے شاپنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹکٹ یا کئی لوگوں کے تو خیر اللہ معاف کرے ہج عمرے بھی اسی اس میں ہو جاتے تھے اسی کھاتے میں سو اللہ کا شکر ہے کہ gone are the days جب پاکستان کو do more کی چکی میں پیسا جاتا تھا اللہ کا شکر ہے آج پاکستان کہتا ہے کہ let's work together آج عمران خان level headed طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ and the world is respecting پاکستان for that جی میں آپ کو اس کا ثبوت دیتی ہوں ابھی دیموکریسی سمیٹ ہوا یو ایس کا کیسے مطلب اس پہ کئی جو پرو امریکن جنرلسٹ ہیں پرو یو ایس جنرلسٹ نے بہت تانے دیئے عمران خان کو پوری گورنمنٹ کو فوج کو بھی کئی لوگ نے تانے دیئے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کو پریشر ڈالا عمران خان پہ کہ ان کو جانا چاہیے تھا اس میں کہ کیا وجہ کہ جی ہم چائنہ کے بلوک کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم چائنیز بلوک کا حصہ اور ہم یو ایس کے خلاف کھڑے ہیں تو اب یو ایس کیس طرح سے پاکستان کو کوئی کسی قسم کا بھی کنسیشن دینے کے لیے تیار ہوگا عمران خان خان روز اف دی ویو کہ بھائی ہم لیول ایڈ طریقے سے چلیں گے جتنی عزت کو ہماری کرے گا ہم اس کی اتنی عزت کریں گے جو زیادہ عزت کروانا چاہتا ہے وہ پہلے پاکستان کی زیادہ عزت کرے اب ظاہرہ this is the kind of behavior that یو ایس has never seen coming from پاکستان پاکستان has never really shown this sort of behavior کہ بھئی do more نہیں چلے گا اور بس eye for an eye والا حساب ہوگا تو اب اللہ کے شکر بڑی کانفرنس اس میں یو ایس اور یعنی امریکہ امریکہ اور رشیا امریکہ اور روس کے representatives بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ foreign office کے تو یہ ہوتی ہے عزت کہ بائیس ممالک کے بزرائے خارج آئیں گے اور امریکہ اور رشیا کے بھی representatives وہاں پر موجود ہوں گے سو اگر امریکہ اتنا ہی ناراض ہوتا کہ دیموکریسی سامٹ پر پاکستان کیوں نہیں آیا تو US rep could have easily said no US rep could have easily declined the offer so the fact that US rep and also Russian rep both of them have accepted Pakistan's offer to be part of this conference on December 19 2021 speaks volumes about how the world is perceiving Pakistan now اب mashallah اللہ کا شکر پاکستان کی ایک عزت ہے so میں quickly کچھ facts آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد میں آپ بتاؤں گی کہ آج ایک ایک لطیفہ ہوا ہے پاکستان میں اسی لیے electronic voting machine کے خلاف ہیں ہماری opposition جماعتیں اس پہ بات کریں گے لیکن ان پہ کریں گے وہ لطیفہ میں آپ کو ان پہ جن رکھا چاہتی ہوں سٹیٹسٹکس کچھ آپ بتاتی چلوں کہ 2007 8 میں تو قبائلی علاقوں تک میں ریاست کی کوئی عمل داری نہیں تھی اور اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا ریاست کی ریٹ کو اب تب سے لیکے اب تک خاص طور پہ اپی سانے کے بعد 2014 میں پھر جو اس نیشنل ایکشن پلان ترقید دیا تھا تو اس کے بعد سے لے کر کافی زیادہ کام ہو ہے چالیس ہزار کلومیٹرز ایریا جو ہے وہ خالی کرائے گیا ہے ایسے سسپیشس لوگوں سے دہشت گردوں سے ایسی ٹربل میکر سے جو کہ پاکستان میں اینرکی پھیلا رہے تھے اٹھارہ ہزار سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں اس سارے اس میں رد الفساد آپ کو پتہ ہوا یہ کیا اس کا نام تھا ایک اور بھی تھا آپ لوگوں کو ذہن میں آرہا ہوگا مجھے پتہ آپ کومنٹ سیکشن نہیں لکھیں کہ رد الفساد تھا ضرب عزب تھا یس یاد آگیا اچھا اڑھائی سو سے زائد ٹنز جو تھا بارود وہ ریکور کیا گیا دہشت گردوں سے ایک لاکھ نہیں ساری پچھتر ہزار پچھتر ہزار یعنی پونے ایک لاکھ جو ہے اسلحے کی تعداد ہے جو ریکور کی گئی ان دہشت گردوں سے پچاس بڑے میسیو لیبیلیٹی آپریشنز کیے گئے بارہ سو سے زائد چھوٹے چھوٹے آپریشنز کیے گئے مختلف جگہوں پر اور بارڈر فورٹ بنائے گئی ٹرمینلز بنائے گئے چھبیس سو گیارہ کلومیٹرز جو ہیں وہ پر محیط بارڈر فینسنگ کی گئی ہے تاکہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پارک جو بارڈر تھا اس کی بارڈر فینسنگ بھی ایک بہت بڑا محل تھا ماشا رہ تقریبا 95% 96% کمپیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ کراچی جو تھا یہ بہت دور پہلے کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں چھٹے نمبر پر آتا تھا اور کہاں آج کراچی اللہ کا شکر ہے ایک سو چھٹے نمبر پہ آگئے یعنی ایک سو پوائنٹ نیچے آئے اتنا اللہ کا شکر ہے کہ عمل پاکستان میں بڑا ہے اور پھر یہ کہ ساٹھ سے زائد تنظیموں کو کل ادم کرا دیا گیا سات بڑی تنظیموں سے جان چھوڑائی گئی اور پھر یہ کہ جو لوگ بچارے شہید ہو گئے تھے اس سارے اس میں ان کے لوائکین کو 1545 ملین روپیز دیئے گئے خیر یہ امیونی ریشن تو دنیا بھی سہاروں کیلئے ہوتی ہے یہ تو کبھی بھی نیمول بدل ہوئی نہیں سکتا جو قینت جانے چلی گئی اور ظاہر ہے کہ دیشت گردی بلکل فیر سکوئر طریقے سے جو سزا بنتی تھی اور کچھ لوگ جو اشرف غنی کی پناہ میں آرام سے چھپ کر بیٹھے رہے افغانستان جو بھاگ لکھ لے تھے ان کو افغانستان کی حکومت نے پناہ دی تھی لیکن آج کا سب سے زیادہ اچھا جو اللہ کا شکر ہے ایک پاکستان کیلئے پلس پوائنٹ ہے آج یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ موجودہ جو افغانستان میں سیٹ اپ ہے جو دیکھ رہے ساری ایڈمنیسٹریشن کو وہ کم از کم آج اس بات کا ارادہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ظاہر رکھو کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی ایسے دہشتگرد ناصر کو انشاءاللہ کیوں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان صرف طریقے طریقے سے امران خان سے فورن میڈیا نے سوال کرنے کی کوشش کی طالبان کے حوالے سے بھی امران خان کو زج کرنے کی کوشش کی گئی تو امران خان ریفرینڈ فرم پیکن اینی سائیڈ اور امران خان نے کہا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا ہمیں قبول ہے شاہ محمود قریجی صاحب نے بھی بات کی تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے اب وہ پاکستان کے خلاف ہونا بھی چاہیں تو کیسے ہو پاکستان اتنی بیلنس اور نیوٹرل یہ کچھ چیزیں ہیں اور آخر میں آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ والی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس پر ہم انشاءاللہ انیس تاریخ سے پہلے بھی بات کریں گے اور انیس کو تو ہم ظاہر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیسا زبردست پاکستان کی کیا ڈیولپمنٹ رہی جو پاکستان ہوسٹ کا رہتے ہیں زبردست سیشن کو اور اس پر ایسے ایسے ممالک سے بھی ان کے فورن آفس سے ریپرزنٹیوز آ رہے ہیں جو دنیا سمجھ لیتی کہ پاکستان سے ناراضگی ہے ممالک کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان has been able to bring almost everybody on the table so اب پاکستان نے ایک بڑا پہلا مارکہ تو اچیو کر لی اللہ کا شکر ہے ان سب کو convince کرنے کا کہ آپ آج ہیں اب اللہ کا شکر ہے جو اگلا مقصد ہے اور یاد رہے کہ پلیٹکل مقصد نہیں ہے اس کا economic aid فخارس سان میں کس طرح پروائید کی جائے گی اور اس میں regional رول کیا رہے گا پاکستان کیا رول پلی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے انشاءاللہ اور دنیا سے پاکستان کیا expect کرتا ہے کہ وہ کیا رول پلی کریں اس پہ ظاہر ہے کہ سارا فوکس ہوگا انشاءاللہ تو اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے آخر میں آج ہم نے دیکھا کہ خیر سے دو ہلکوں میں ایک مرہوم صاحب تھے غالبا محمد علیاس ان کا نام بتایا جا رہا ہے جن کا ووٹ دو ہلکوں میں کاسٹ ہوا ہے یعنی دو دیفرنٹ پولنگ سٹیشنز میں انہی کا آئیڈی کارڈ کے ساتھ ٹھپے لگائے گئے ہیں اور وہ شخص دنیا میں ہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی بہہی ہوگی تو پاکستان میں کیسے آپ کو شفاف نظام لا سکتے ہیں اور یہ وہ جماعتوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے مردہ لوگوں کے ووٹس کا جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے خلاف ہیں جن کو مردہ لوگوں کے مردوں کے الیکٹورل حقوق کا اتنا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام ووٹرز لسٹ سے نکلے اس چیز پہ مران خان صاحب کو مزید رگرس لی کام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے یہ بے سروپا باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف تا کہ کوئی شفاف نظام نہ آئے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی تو بلکل ہی فارغ ہو جائے گی اور نون پاکستان زندہ بار